انتہائی کامیاب ہے جنوے جنوے اور گاواری جنوے اچھے اچھے شاہد پیش کیے مجھے حاصل کا بھی خیال رکھا اور رکھ سے بھی شاہد پیش کیے دیجئے انہیں مبارک بات پیش کرتے ہوئے اب پھر میں اپنی فیریز کو اسی منزل پر لاؤں میں آپ کے خدمت میں پوس بلند تریم اور قدعور شاہد کو پیش کرنے کی سادت آسل کروں جس کا کامل سرزمین دکن سے ہے مسلسلہ حضرات کی حدمت میں وہ آتے رہے ہیں ادھر گزشتہ کئی بلس سے وہ نہیں آسکتے ہیں اپنی مسروعیات کی بہوجود اس مرتبہ وہ تشریف کہہ دیں مقامیں ابھی حاصل کر سکے میں گزارش کر رہا ہوں محترم جنابے آقا سروش حیدر آبادی کی حدمت میں کہ وہ تشریف کھائے اور اپنے قرآن سے سامن اور حضر جنابے آقا سروش حیدر آبادی آقا کے حدمت میں حاضر ہیں اپنی حاضری کا سرور پیج کیجئے بلد ترین حضر روان شاہد رہا میں چاہتا تھا کہ ایک نظم پیش کروں امام عصر کے بارے میں مگر موقع نہیں ہے آپ حضرات تو میں ایک مقل دو چار شیف پہلے حضر کہتا ہوں حضر کہ مولا نے ہم سے آنے کا وعدہ کیا تو ہے مولا نے ہم سے آنے کا وعدہ کیا تو ہے چاہے وہ جب بھی آئیں ہمیں آسرا تو ہے اور لککر عریضہ شکر کا سجدہ کرو ادا لککر عریضہ شکر کا سجدہ کرو ادا غیبت میں بھی امام سے ایک رابطہ تو ہے اور کیا غم ہے اپنے پاس جو اس کا پتہ نہیں کیا غم ہے اپنے پاس جو اس کا پتہ نہیں اس مہربان کے پاس ہمارا پتہ تو ہے اس مہربان کے پاس ہمارا پتہ تو ہے اور کعبے کی سمت غور سے کیوں دیکھتے نہیں دیوار پر علی کا خصیدہ لکھا تو ہے کعبے کی سمت غور سے کیوں دیکھتے نہیں دیوار پر علی کا خصیدہ لکھا تو ہے اور میں جنت خرید کے لوگوں میں بانٹھوں میں جنت خرید کے لوگوں میں بانٹھوں دامن میں اتنی دولتِ عشقِ عزا تو ہے دامن میں اتنی دولتِ عشقِ عزا تو ہے اور بیٹھا ہوں اتمنان سے ساحل پہ اے سروش بیٹھا ہوں اتمنان سے ساحل پہ اے سروش موجوں نے پڑھ کے مجھ سے عریضہ علیہ تو ہے موجوں نے پڑھ کے مجھ سے عریضہ علیہ تو ہے اور حضرات ایک مطلع دوتی شعر اس کے بعد میں جنابِ حب کے تعلق سے بھی شعر سنایا گیا تم ایک دو تین شعر سنا کے پھر امام احسر کی منقبت میں پیش کروں اور توجہ چاہتا ہوں اس مطلع پر طاہر بھائی ذاتیہ شعر بھی عرص کیا کہ نا ایسا مندر کسی نے دیکھا نا ایسا اہدِ وفا ہوا ہے نا ایسا مندر کسی نے دیکھا نا ایسا اہدِ وفا ہوا ہے اجالے بیٹھے ہیں سر جھکائے چراغِ قیمہ بجھا ہوا ہے نا ایسا مندر کسی نے دیکھا نا ایسا اہدِ وفا ہوا ہے نا ایسا مندر کسی نے دیکھا نا ایسا اہدِ وفا ہوا ہے اجالے بیٹھے ہیں سر جھکائے چراغِ قیمہ بجھا ہوا ہے اے ایرزِ کعبہ تو کربلا کی برابری کس طرح کرے گی ایرز کعبہ تو کربلا کی برابری کس طرح کرے گی یہاں تو سینے ہیں چاک اب تک تیرا گریبا سلہ ہوا ہے ایرز کعبہ تو کربلا کی برابری کس طرح کرے گی یہاں تو سینے ہیں چاک اب تک تیرا گریبا سلہ ہوا ہے اور ایک متع دو تیشہ رسی سلے کے کہ خدا کی جانب سے مرتضی کے سوال کا حق ادا ہوا ہے جہاں سے کل ذلفقار آئی وہی سے بیٹا آتا ہوا ہے جہاں سے کل ذلفقار آئی وہی سے بیٹا آتا ہوا ہے یہ دو تھی شائر سنیے جہاں سے کل ذلفقار آئی وہی سے بیٹا آتا ہوا ہے اور علی نے دو انگلیوں کی قوت پر روک رکھا تھا باب خیبر یہاں تو عقباس کی نگاہوں پہ سارا لشٹر لکا ہوا ہے علی نے دو انگلیوں کی خوبت پہ روگ رکھا تھا بابِ خیبر یہاں تو اقباس کی نگاہوں پہ سارا لشکر رکا ہوا ہے اور شہر دیکھئے علم کو لے کر چلا جو غازی تو کوئی میدان میں نہ ٹھہرا علم کو لے کر چلا جو غازی تو کوئی میدان میں نہ ٹھہرا نسیم پرچم کی ٹھیکے آنڈھی جو سارا لشکر ہوا ہوا ہے علم کو لے کر چلا جو غازی تو کوئی میدان میں نہ ٹھہرا نسیم پرچم کی ٹھیکے آنڈھی جو سارا لشکر ہوا ہوا ہے اور اسی سسرے کا آخری شہر جو سارا لشکر ہوا ہوا ہے شہر پیش کر رہا ہوں شاید میں مضمون ہوں یزیدیوں کے سروں پجے سے چمک کے بجلی ٹھہر گئی ہو جری کی تلوار روک لینا حسین کا موجزہ ہوا ہے یزیدیوں کے سروں پہ جیسے چمک کے بجلی ٹھہر گئی ہو جری کی تلوار روک لینا حسین کا موجزہ ہوا ہے اور شاید یہ مختی یاد رہ جائے آپ حضرات کوئی پھرکش کرو کہ سروش میدان کربلا میں آیاں ہیں محشر کی صبح لیکن سروش میدان کربلا میں آیاں ہیں محشر کی صبح لیکن بتا رہا ہے یہ ہرکانہ کہ باب توبہ کھلا ہوا ہے سروش میدان کربلا میں آیاں ہیں محشر کی صبح لیکن بتا رہا ہے یہ ہرکانہ کہ باب توبہ کھلا ہوا ہے ایک نارسلوات کا سہارہ دیں سارا انہوں سے پیش کر رہا ہوں ایک نارسلوات کا سہارہ دیں نظر کن ہے نظاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے نظر کن ہے نظاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے بغیر ان کے بہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے بغیر ان کے بہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے طلب کر لیں ہمیں یا خود ہی پردے سے انکل لائے طلب کر لیں ہمیں یا خود ہی پردے سے انکل لائے حضور اب جان ساروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے حضور اب جان ساروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ خود ہی دیکھ لیں جب چاند چھپ جاتا ہے بدلی میں چمکنے میں ستاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے چمکنے میں ستاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے امام اثر کو جب بھی غریب آواز دیتے ہیں امام اثر کو جب بھی غریب آواز دیتے ہیں کئی سرمایہ داروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کئی سرمایہ داروں کو الہی بھیج دے پردے سے دانائے سلونی کو الہی بھیج دے پردے سے دانائے سلونی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کئی سرمایہ داروں کو اور حضرات یہ شیر پیش کر رہا ہوں خاص طور پر ستاروں کی ترہیں دو تین شیر اس کے بعد ذہمت تمام ہے ستاروں کی ترہیں پاہلی دفعہ یہ منخبت کتنی سناٹے میں سنی جا رہی ہے ابھی پیشلی مائفیل میں میں جہاں ساری دنیا میں جہاں میں کرتا ہوں کامیاب رہتا ہوں یہ مقصد کھوڑ کے پیش کر رہا ہوں ستار یہ شیر کا تو ضرور دات دیں گیا ہے ستاروں کی ترہیں کل کے کل اصحاب پیغمبر ستاروں مجھے اتنی داد مل چکی ہے اس منخبت پر مجھے داد نہیں ملنے کا کوئی افسوس نہیں ہے شرک سنی ہے ستاروں کی ترہیں کل کے کل اصحاب پیغمبر یہ سن سن کر ستاروں کو بڑی تخلیف ہوتی ہے یہ سن سن کر ستاروں کو مواز جب علی کے ذکر سے دھامن بچا آتا ہے مواز جب علی کے ذکر سے دھامن بچا آتا ہے تو مسجد کے مناروں کو بڑی تخلیف ہوتی ہے بڑی تخلیف ہوتی ہے یسو یسو بڑی تخلیف ہوتی ہے بڑی تخلیف ہوتی ہے بڑی تخلیف ہوتی ہے